ایک بہن نے پوچھا ہے کہ آسیہ نام بچی کا رکھنا کیسا ہے میری بہن نے آسیہ آس سے نافرمان کو کہتے ہیں آسیہ نافرمان ہوگی شادی سے پہرے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی شادی کے بعد شہر کی نافرمانی کرے گی تو اس سے بہتر ہی ہے کہ وہ نام رکھیں جو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے نام دیکھتے تھے الٹے سیدھے اور خضول نام تو تبدیل کرتے تھے نام کا اثر پڑتا ہے شخصیت پر اس لیے میری بہن ایسے نام رکھیں جو شریعت میں بہتر ہوں جس کے معنی اور ترجمہ اچھے ہوں اس کی شخصیت پر اس کی قدار پر اس کا اثر پڑتا ہے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک شخص نے بھائی سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے یہ مکان نہ بیچاب تو میری بیوی کو تین طلاق اب یہ بولا بھالا آدمی بے وکوف آدمی جھگڑا ہو رہا ہے بھائی سے اور طلاق دے رہا ہے بیوی کو تو اس کو چاہیے سحمت کو بیچارے کو یہ غلطی ہو گئی اس کو تو وہ بھی کرنی چاہیے اس سے پار بھی کرنی چاہیے اور اب اس طلاق تو ہوگی اگر یہ طلاق مکان نہیں بھیتا تو طلاق ہو جائے گی اب اس کا کیا قصر بھی جاری گا اس کا حل یہ ہے کہ مکان بیچ دے پوری طلاق بچ جائے گی اس کے بعد پھر دوبارہ خرید لیں کوئی چھل سا بات تاکہ طلاق بھی نہ ہو اور یہ قسم بھی پوری ہو جائے اور اینڈا کے لیے ایسی قسم سے توبہ کریں استفار کریں کبھی ایسا نہ کریں اس کا کیا قصر لڑائی آپ کی ہو رہی ہے لڑائی غصہ آپ کا ہے جھگڑا کسی اور چیز کہے اور اس کا وبال اور اس کی صدا کسی اور کو دے رہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے اسی طرح کسی بہن نے پوچھا کہ ہم پرفیوم استعمال کرتی ہیں گھر میں تو کسی نے کہا پرفیوم میں شراب ہوتی ہے آلکول ہوتا ہے تو یہ ناجائز ہے نہیں میرے بہن جس نے بھی کہا آپ کو غلط کہا ہے پرفیوم جائزے علالے آپ پرفیوم نگا کر نمال پڑ سکتی ہیں گھر میں اور گھر میں استعمال کر سکتی ہیں کوئی عرض نہیں اگر کسی نے کہا ہے اس کو اس نے غلط کہا ہے اس کو علم نہیں ہوگا اسی طرح اس نے پوچھا بہن نے کہ اپنے بیٹے کا نام شہاب رکھنا کیسا ہے تو یاد رکھئے میری بہن شہاب کہتے ہیں شولے کو آگ کا شولہ تو کیوں ایسے نام رکھتی ہیں جس کا مطلب ہی غلط ہے ایسے نام کیوں نہیں رکھتی ہیں جو اللہ علیہ وسلم سرطانوں کو پسند ہو انبیاء کے نام پر نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کے نام پر مفسرین محدثی نائمہ کرام کے نام پر تاکیون کی نام کی برکتیں بھی حسنوں اور آپ نے بچے کی شخصیت پر اور اور عشق دار پر گرچہ سپڑے گا اللہ عمل کرنے کی توفیق